الالحاج کم توافر حاجی پر کتنے تواف ہیں حج افراد ادا کرنے والے شخص مفرد مفرد کون ہوا مفعل کے وزن پر حج افراد کرنے والا اس کے ذمہ دو تواف واجب ہیں ایک تواف افاظہ اور دوسرا تواف وداع حج قرآن ادا کرنے والے شخص کارن کے ذمہ تین تواف واجب ایک عمرے کا دوسرا حج کا اور تیسرا تواف وداع ٹھیک ہے حج تمتو ادا کرنے والے شخص متمتع کے ذمہ تین تواف واجب ہیں پہلا تواف عمرہ کے احرام میں جو کہ تواف عمرہ کہلائے گا دوسرا تواف حج کے احرام میں جو کہ تواف زیارہ کہلائے گا اور تیسرا تواف وداع ان آئشت رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت خرجنا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجت الودع فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّ بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَتِ ثُمَّ حَلُّ ثُمَّ طَافُوا تَوَافًا آخَرًا بَعْدَ انْ رَجْعُوا مِنْ مِنَا وَأَمَّ الَّذِينَ جَمْعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا تَوَافًا وَوَاحِدًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ ہم حجت الودع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مروہ کی سعی کی پھر احرام کھول دیا پھر ایام حج میں دس ذل حج کو منا سے واپس آ کر یعنی مکہ آ کر پھر تواف کیا یعنی تواف حج ادا کیا جن لوگوں نے عمرہ اور حج کا کٹھا احرام باندھا تھا یعنی قارن انہوں نے ایک ہی تواف یعنی تواف زیارہ ادا کیا اسے بخاری نے روایت کیا ہے عن ابن اباس رضی اللہ عنہما قال كان الناس ينصرفون فی كل وجہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينفرن احد حتی يكون آخر عہده بالبیت رواہ مسلم حضرت عبداللہ بن اباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حج ادا کرنے کے بعد جدر چاہتے چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک آخری بار تواف نہ کر لے اسے مسلم نے روایت کیا ہے یہ سوال ہے ان کا تواف عفاظہ کے لیے احرام کا ہونا ضروری ہے حج تمتوں میں ضروری ہے اس لیے کہ یہ حج کا حصہ ہے اچھا اب آپ دیکھئے کہ احرام سے مراد کیا ہے ایک تو مخصوص لباس پہننا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ٹریکی سوال ہے اتنا سمپل نہیں ہے ایک ہوتا ہے تواف عمرہ اس میں تو لازمی طور پر وہ لباس بھی ہوگا اور پابندیاں بھی ہوگی ایک ہے تواف عفاظہ جو حج کا تواف ہے یہ کب ہوتا ہے عرفات سے واپس آ کر میں ابھی صرف سمپل سمجھا دیتی ہوں پھر آپ کو ڈیٹیل میں آگے پتا چل جائے گا جس کو سمجھنا ہے پریشان نہ ہو آٹھ تاریخ یوم التربیہ کو لوگ احرام باندھ کر منا جاتے ہیں رات وہاں گزارتے ہیں نو تاریخ کو زوال کے بعد عرفات میں قیام کرتے ہیں یہ حج کا ایک رکن آزم ہے پھر شام کو مزدلفہ واپس آتے ہیں رات وہاں گزارتے ہیں صبح کے وقت پھر منا آتے ہیں جمرہ اعقبہ کو پتھر مارتے ہیں قربانی کرتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں لیکن آدھا احرام آدھا سے مراد کیا ہے کہ مثلا بال کٹ والے ناخن کٹ والے نہاں دھولیں لیکن ابھی بھی احرام کی ایک حالت باقی ہے اور وہ کونسی ہے شہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اور یہ بھی کیا ہے دراصل احرام ہے یعنی احرام کا وہ لباس تو ہٹ گیا سادہ لباس آپ کمیشلوار مرد پہن سکتے ہیں لیکن ابھی تک وہ حالت احرام میں ہیں تو یہ حج تمتوں میں جو حفاظہ ہے اس میں یہی احرام ہے ناکہ لباس کا احرام ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں دستاریخ شام کو یا گیارہ کی صبح یا بارہ یا تیرہ یا چودہ یا ایون جو خواتین ناپاک ہوں وہ ان چودہ پندرہ جس دن بھی پاک ہوں اس کے بعد وہ کر لیتی حج کا جو تواف ہے یہ زلحج کی آخری تاریخ تک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مسئلہ نگر کوئی بیمار پڑ گیا ہسپٹلائز ہو گیا وہ نہیں کر سکا اب وہ دو ہفتے کے بعد اٹھ رہا ہے ابھی دو چار دن زلحج کے باقی ہیں وہ جا کے تواف کر سکتا اس کا حج ہو جائے گا ٹھیک ہے کیا پیریڈز کی حالت میں عورت مسجد حرام میں داخل ہو سکتی ہے تواف تو نہیں کر سکتی کیا مسجد میں جا سکتی ہے مسجد میں بھی نہیں جا سکتی ٹھیک ہے اللہ یہ کہ کوئی کھو گیا ہو یا کوئی ایسی امرجنسی کی کیفیت ہو تو وہ اور بات ہے لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ تواف نہیں کرے نماز نہیں پڑھے تو اندر آ کے سین میں بیٹھ جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر بیچ میں اگر کسی کو تکلیف شروع ہو گئی ہے اور وہ کسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی مثلا عام طور پر بہت سے لوگ مل کے جاتے ہیں وہاں ایک جگہ مقرر کر لیتے ہیں ٹائم مقرر کر لیتے ہیں اور پھر اس مخصوص ٹائم پر سب اپنی اپنی عبادت تواف وغیرہ کر کے واپس آتے ہیں اس صورت میں اگر کوئی ناپاک ہو گیا ہے اور اسے انتظار کیلئے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائے ورنہ باہر سے ناپاک شخص اندر داخل نہ ہو اگر ناپاک بندی مسجد حرام میں داخل ہوئی عمرے میں تو کیا کوئی دم ہے نہیں وہ سب یہ غلطی ہو گئی توبہ ہے مجبوری یہ تھی کہ والدین مسجد حرام میں ہوتے اور میں اکیلی گھر میں ہوتی تو میں اس لیے چلی جاتی ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اب ہو گیا تو اس پہ کوئی دم نہیں ہے عمرے یا حج پر جانے کے لیے خواتین دوائیاں کھاتی ہیں کیا یہ کھانی چاہیے میرے خیال میں نہیں کھانی چاہیے اس کی وجہ یہ کہ بسا اوقات سسٹم ایسا بگڑتا ہے کہ اپنے ساتھ زیادتی ہے اور بعد کی عبادات ساری بوجھل دل سے اور بوجھل دماغ سے ہوتی ہیں اس لیے جو اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے اس ٹھیک ہے اس میں کچھ اور ذکر بغیرہ کر لیں یعنی کوئی حرام کے درجے میں تو نہیں آتی لیکن افضل یہی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ لی جائے اللہ یہ کہ مثلا آپ کا ٹرپ ہے ہی تین دن کا تو اب آپ اگر تین دن وہاں جا کے باہر بیٹھ کے آ رہے ہیں تو آپ جائیں کس لیے تو ایسی کسی مشکل یا مجبوری میں تو اور بات ہے لیکن وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ کیونکہ ہمارا جسم بھی ہمارے پاس کیا ہے امانت واللزینہم لی اماناتہم وآہدہم رعون تو اگر ڈاکٹر یہ سجسٹ کرے کہ آپ کے لئے یہ دوا درست نہیں مزر ہے تو آپ اس سے پرہیز فرمائیں کیا تواف کرتے وہ کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں یا سامنے اور نیچے دیکھنا چاہئے آپ نے تواف کے مثال میں پڑھا کہ کوئی ایسی مخصوص ڈائریکشن نہیں بتائی گئی نہ تو یہ کہا گیا کہ کعبہ کو دیکھو اور نہ یہ کہا گیا کہ کعبہ کو مت دیکھو نہ کہا گیا نیچے دیکھو نہ کہا گیا اوپر دیکھو نہ دائیں نہ بائیں اس میں انسان سہولت کے مطابق جدھر بھی نگاہ جاتی ہے اپنے رب سے بات کرتا جائے اور نگاہ دوڑاتا جائے کعبہ قریب سے دیکھنے کا لطفی کچھ اور ہوتا ہے چونکہ منع نہیں کیا گیا اس لئے اگر دیکھ لیا جائے تو حرج نہیں اگر تواف منقطع کرنا پڑا اور وہ جگہ بھول جائے جہاں پر سے تواف منقطع کیا ہو تو کیا ایک پورا تواف کر لینا چاہیے جی اگر یہ پتھ بھول جائے کہ کہاں چھوڑا تھا تو پھر کیا کریں پھر حج رسوہ سے اس حصے کو شروع کر لیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آبِ زم سبح سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے تو کیا واقعی ایسا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بسم اللہ ہر کام کی ابتداء میں پڑھنی چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کام کی شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کیا ہے اب تر جڑ کٹا ہے ہاں صرف یہ کہ بسم اللہ اس کامپنی پڑھی جائے گی جو اللہ کی نافربانی کا ہوگا تواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کی اجازت ہے اگر ہمیں جلدی ہو تو کیا سارے چکروں میں رمل ہو سکتا ہے اس کا اب رمل تو نہیں بولیں گے کیونکہ رمل میں تیز چل رہے ہیں تو تیز چل رہے ہیں لیکن رمل کی پوزیشن نہیں ہوگی اس بات کو آپ کی ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ عمرہ تواف کے بغیر نہیں ہوتا تواف پیریڈز میں نہیں کیا جا سکتا واضح ہو گئی بات یعنی عمرہ تواف کے بغیر نہیں ہو سکتا عمرہ ہی کیا ہے جس میں تواف نہ ہو تواف رکن ہے رکن کا کیا مطلب ہے ایک اہم حصہ ہے کس کا عمرے کا اچھا اب اگر کوئی شخص نہیں کر سکا مثلا ایک خاتون نہیں کر سکی اپنی ناپاکی کی وجہ سے تو ان کا وہ عمرہ قضا ہو جائے گا اگر وہ احرام کے ساتھ اندر گئیں اور ویسے ہی لوٹ آئیں اس پر کیا ہوتا ہے پھر پھر دم دینا ہوگا اور عمرہ دوبارہ موقع ملے تو اس کو لوٹانا ہوگا کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نماز شروع کر لیں اور پھر نماز توڑ دیں بیچ میں تو یہ نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی ہاں اگر آپ نے شروع نہیں کی مثلا نفل شروع نہیں کیے تو نفل کی قضا نہیں اگر نفل شروع کر لیں اور بیچ میں توڑے یا ٹوٹ گئے تو آپ کو دوبارہ وضو کر کے ان نفل کو دہرانا ہوگا آپ نے عمرے کی نیت نہیں کی گئے نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ احرام کے ساتھ میقات کراس کر گئے اور آگے جا کر روک دیئے گئے جسمانی عذر کی وجہ سے تو آپ کو اب کیا ہے احرام کھولنے کے لئے دم دینا ہوگا اور آئندہ عمرہ قضا کرنا ہوگا اس کی دلیل کیا ہے سلحہ دیبیہ والا سال جب مسلمان احرام کے ساتھ آئے اور پھر عمرہ کیے بغیر واپس گئے تو انہوں نے کیا کیا تھا دم دیا تھا یاد ہے آپ کو جی آگے آپ قرآن پاک میں سورت مائدہ میں پڑھا آگے پھر پڑھیں گے ایک جگہ اب پھر کیا ہوا اگلے سال دوبارہ عمرہ کے لئے وہ لوگ آئے اور اس عمرے کو کیا کہا جاتا ہے تاریخ میں عمرہ تاریخ پڑھی ہو تو پتہ اگر عورت نے احرام پہن کر سفر کیا مثلا جہاز پر تو کیا تب بھی وہ پردہ کرے گی اس میں وہی جو حضرت عائشہ اور دیگر ازواج کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی سامنے آ رہا ہے تو آپ کر لیں ورنہ تو میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا تھا کہ ایسی چیز لیں کہ جس سے آپ اس کو آگے کھینچ لیں اپنے کپڑے کو یا اگر اس طرح بھی کر لیں کسی وقت تو کوئی منع نہیں کیا گیا کہ موہ کو ٹچ نہ کرے یہ خود ساختہ بات ہے کہ کپڑا موہ کو ٹچ نہ کرے جس سے منع کیا گیا وہ نقاب پہننے سے نقاب سلے ہوئے اس ڈریس کو عربی میں کہتے ہیں جو عورتیں چہرہ ڈھانگنے کے لیے استعمال کرتی ہیں اس کو پہننا درست نہیں ادروائز کوئی بھی کھلی چادر لے کے اگر آپ نے اپنے آپ کو پن وغیرہ لگا کے کچھ سمیٹا ہوا ہے اور لوگوں کی نظروں سے بچ رہے ہیں تو وہ اور بات ہے آپ نے جس سے ڈھانگنے کا طریقہ بتایا حالت احرام ہے یہ طریقہ ہم گھر سے کر کے نکلیں کیونکہ عموماً خواتین گھر سے احرام پہنتی ہیں ہوای جہاز اور ائرپورٹ پر بھی یہی طریقہ ہوگا آپ دیکھیں میں تو ہمیشہ اپنی چادر اپنے بیگ میں تیہ کر کے رکھ لیتی ہوں اور جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ احرام پہن لیں تو اس وقت وہ چادر اوپر اڑتی ہوں جیسے میں روز یہاں بھی اپنا اوپر دبٹا کر کے نیچے والا کھینچ لیتی اسی طرح سیٹ پر بیٹھے بیٹھے چینج کر لیتی وہ زیادہ کنونینٹ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ گھر سے آپ ایسا ڈریس پہنے جو آپ سے سنبھالا نہ جائے جی کسی نہیں لکھا ہے آپ نے گروپ کی صورت میں عورتیں ہر جو عمرہ ادا کر سکتی ہیں اور اس کی دلیل ازواج متحرات کے ریفرنس سے دی کیا یہ بات سنت میں موجود ہے پھر میری کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر بالفرض تمہارا وہاں انتقال ہو جائے تو کوئی محرم تو ہوگا نہیں تو تمہاری لاش دفنا سکے بات یہ ہے کہ اگر ایک شوہر بھی ساتھ ہو مثلا اور انسان فوت ہو جائے تو قبر میں اتارتے وقت کیا ایک شوہر کافی ہے کافی ہے کوئی نہ کوئی اور ہوگا تو عموماً ایسے مواقع پر جب وہ اٹھاتے ہیں تو جسم کو ہاتھ نہیں لگاتے وہ کس سے اٹھاتے ہیں کپڑوں سے اٹھاتے ہیں چادر آپ کو بتا ہے کہ مردے کو کیسے اٹھا کے ڈالتے ہیں مردے کو عموماً ہاتھوں میں اس طرح نہیں اٹھاتے وہ کپڑے نیچے سے بیلٹس ہی رکھتے ہیں اور اس سے نیچے لے جاتے ہیں تاکہ وہ لڑکھڑائے نہ یا گرے نہ ہو یا کچھ اور نہ ہو تو یہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی کسی کے ساتھ ہو بھی جائے تکلیف تو اس میں ٹھیک ہے عورتیں قبرستان میں نہیں جائیں گی جائیں گے مرد ہی اور ہسپٹلز میں سارے انتظام موجود ہوتے ہیں جس میں لیڈیز مورچریز ہوتی ہیں گمشدہ لاشوں کی جگہیں ہوتی ہیں وہ انتظام آج کے دور میں سارے موجود ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ نوزو بلہ نہ محرم ہی جا کے اس کو اٹھائیں گے یا کریں گے آپ دیکھیں کہ ہسپٹلز میں جب آپ جاتے ہیں ڈاکٹرز آپ کو چیک کرتے ہیں تو وہ آپ کے محرم ہوتے ہیں نہیں لیکن کسی بھی امرجنسی کی صورت میں کہیں پر بھی ایون باز وقت ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں خواتین ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں باز وقت نیچے آ جاتی ہے سڑک پر ریسنٹلی ابھی کسی کا پتہ چلا تو سڑک پر کہاں باز وقت محرم ہوتے ہیں اور باز وقت محرم ساتھ بھی ہوتا ہے وہ خود بھی ایکسیڈنٹ میں الٹا پڑا ہوتا ہے تو ایسی کیفیات جو ہیں وہ تو کہیں بھی خدا نہ خاصتہ ہو سکتی ہیں اور ہر وقت ہر جگہ محرم ساتھ سل کے نہیں جا سکتا جس چیز کے لیے کہا گیا وہ یہ کہ ایسے سفر ایسے سفر کے جو دینجرس ہوں اور اکیلی خاتون تن تنہا نکل جائے جنگل میں اس سے منع کیا گیا اس سے تو مردوں کو بھی منع کیا گیا کہ وہ بھی ایسے دینجرس جگہوں پر مت جائیں اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مرد اور عورت اکیلے نہ بیٹھیں تو جب گروپ میں عورتیں جائیں گی تو اکیلے کہاں بیٹھیں گے اور کس کے ساتھ بیٹھیں گے عرض یہ ہے کہ حدیثوں کی روشنی میں تو یہ بات بالکل واضح کہ عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا حد تک حج پر جانا بھی درست نہیں لیکن اس کے بیچ میں آپ نے حضرت عمر کا واقعہ بیان کیا اس کی کیا سند ہے مزید یہ بھی کہ حضرت عمر نے اس حدیث کی روشنی میں ایسا کیوں کیا کیا ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی دیکھئے کہ بات یہ ہے کہ تنہا بالکل اکیلی عورت کا سفر کرنا منع ہے اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ گروپ میں یعنی جب عورتوں کی ایک جماعت ہو تو اس سے سفر کرنا جو ہے اس کی ممانت نہیں ہے یعنی یہ دو الگ الگ باتیں یعنی اگر بالکل ایک تنہا عورت نکل رہی تو اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے یا کون ہونا چاہیے عورتوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے اس کے باوجود اگر کسی کا دل نہ مانتا ہو تو بہت اچھی بات ہے وہ نہ کرے یعنی یہ کسی کو کوئی تاقید نہیں کی جا رہی ہے اور اسرار نہیں کیا جا رہا یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ موجود ہے اور یہ جو دوسرا فتوہ دے رہی ہے یہ بھی میں اپنی خواہشات سے یا اپنی ذات سے یا خود سے نہیں دے رہی یہ میں نے پڑھا ہے کہیں اور اس کے مطابق اس کی کہیں فوٹو کاپی میں نے رکھی ہوئی ہے اس فتوے کی حضرت عمر کی اس مثال کی اور صرف اس موقع پر نہیں اور بھی بہت سے مواقع پر ایسی روایات موجود ہیں اور اسی طرح آپ دیکھئے کہ جیسے کسی بھی یونسٹی میں کالج میں سٹوڈنٹس مل کر رہتی ہیں مسئلہ نہ اگر آپ کی بیٹی یہاں سے ایفچے کالج میں میڈیکل کرنے کے لیے گئی ہے اور وہاں کوئی بھائی یا چچا یا باپ وغیرہ نہیں ہے ہوسٹل میں رہتی تو کیا وہ ہوسٹل میں نہیں رہ سکتی نہیں اس پر علماء کا فتوہ موجود ہے کہ لڑکیوں کا گروپ یا عورتوں کا گروپ کسی ایک جگہ پر کٹھا مل کر رہتا ہے اور ان کے ساتھ ان کا محرم نہیں ہے تو اس میں حرج نہیں ہے جب تک کہ وہ عورتیں مل کر وہاں ایک جگہ موجہاں تنہائی میں ایک عورت کا کسی مرد سے ملنا یا اکیلے ہو کر جانا وہ درست نہیں ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون یہاں سے عمرے کی نیت کرتی لیکن اس حال میں مقات کروس کرتی ہے کہ وہ پاک نہیں اب وہ کیا کرے وہ اس دن تک حالت احرام میں رہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے جس روز ان قطعے دم ہو پاک ہو نہائے اور جا کر عمرہ کر لے آپ مقات کروس ہی نہیں کر سکتے احرام کے بغیر چاہے آپ پاک ہیں چاہے آپ ناپاک ہیں آپ مقات کروس ہی نہیں کر سکتے احرام کے بغیر ورنہ آپ کو دم دینا ہوگا اگر کسی عورت کا محرم راستے میں فوت ہو جائے تو کیا وہ اپنا حج مکمل کرے گی اگر وہ منارہ فاتح ایسی کسی جگہ پر ہے تو مکمل کر لے لیکن اگر جیسے یہاں سے بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ حج کے لیے نام آ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ لوگ جائیں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں عورت عدت میں آ جاتی پھر نہیں جا سکتی لیکن اگر وہاں پہنچ چکی ہے اور پروسس میں ہے تو مکمل کر لے اس کو حجرِ اسود جنت کا پتھر ہے اور رکنے یمانی پر گناہ جھڑتے ہیں ان کی خصوصیت بتا دیجئے کہ ایسا کیوں ہیں ان کو چھونے سے کیوں گناہ جھڑتے ہیں ان پتھروں کے اندر کچھ نہیں یہ ایک رچول ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھ کو نہ چھونتا کیا زکاة کے پیسے سے کسی کو عمرہ یا حج کرا سکتے ہیں اس کے بارے میں دور آئے ہیں بعض کے خیال میں نہیں کیونکہ حج فرض عبادت ہے فرض اسی وقت ادا ہوتا ہے جب کوئی شخص خود استطاعت رکھتا من استطاع الہی سبیلا اور عمرہ بھی اسی پر ہے یا اسی کو کرنا چاہیے جس سے تات رکھ لیکن بعض کے خیال میں جو دوسری رائے ہیں وہ کیا ہے کہ زکاة کے مسارف میں سے ایک مسرف وفی سبیل اللہ ہے اور حج کا سفر فی سبیل اللہ سفر ہے اس لیے ایسا کر سکتے ہیں اب جس کا جس رائے پر اتمنان ہو وہ اسے اختیار کر لے رائے دونوں ہی موجود ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تواف ذلحج کی آخری تاریخ تک ہو سکتا ہے اگر کوئی اس سے بھی زیادہ لمبا بیمار پڑ جائے تو کیا اس کا حج ہوگا نہیں ہوگا جب تک وہ تواف نہیں کرے گا اسی لیے تو دیکھئے کہ ریائت دی گئی ہے کہ اگر وہ خود نہیں چل سکتا تو اس کو چلا لیا جائے ویلچر پر بٹھا کے آپ اس کو تواف کرا دے تاکہ وہ بچارہ اگر کسی دوسرے ملک سے آیا ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا کر جائے اور اگر کوئی انکانشس ہے تو پھر اس پر معاف ہے تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کھڑے ہو کر پانی پینے میں کیا حکمت ہے زمزم کا آپ دیکھیں کہ میں نے ان تمام چیزوں میں جو عام طور پر جائز ہیں اور وہاں ناجائز ہیں یا عام طور پر ناجائز ہیں اور وہاں جائز ہیں اس کی ایک ہی حکمت نظر آتی ہے سب میں کہ وہ اللہ کا گھر ہے ایک مخصوص رچول ہے اس کی شان الگ ہے وہاں ہر چیز ایک مختلف طریقے سے کروائی گئی کیونکہ اصل چیز تو اطاعت ہے آپ مجھے بتائیے کہ جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹھ کے پانی پیو تو اس کی کیا حکمت ہے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ انسان سکون میں ہوتا ہے تو آپ کہیں گے کہ میں تو کھڑے ہو کہ ٹیک لگا کہ بھی سکون میں آ جاتا ہوں اس کی علت کیا ہے ہر حکم شرعی کے پیچھے کوئی علت ہوتی ہے علت کس کو کہتے ہیں وجہ سبب کسی بھی مثلا نماز میں کیا حکمت ہے ازان میں کیا حکمت ہے ٹھیک ہے حکمتیں آپ تلاش کریں لیکن ہو سکتا ہے جو حکمت آپ سمجھے بیٹھے ہیں وہ اصل حکمت ہی نہ ہو تو ہمارا کام ہے اطاعت کرنا اللہ تعالی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بات کون کون مانتا ہے جب کہا جائے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ نماز بھی تو اسی چیز کا نام ہے آپ نے سنا اگر نماز کیا سکھاتی ہے اس میں میں نے اس طرح کی کہی حکمتوں پر بات کی تھی آپ دیکھیں کہ جو حجت کرنے والا شخص ہوتا نا روز اسے کہیں کہ آپ بیٹھ کے کام کرو کسی دن آپ اسے کہیں کھڑے ہو جاؤ تو کہیں روز آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ اور آج کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ یہی دیکھنا مقصود ہے کہ جو بندہ حرم کے باہر کچھ اور کرتا آیا ہے آج اللہ کے حکم سے دوسرے طریقے پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا حج کا جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھا ایک طرح سے انہوں نے سب سے پہلے عام لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی اور اللہ کا گھر بنا کے اس چیز کو رواج دیا تھا ان کی زندگی میں ایک خاص چیز کیا نظر آتی ہے آپ کو سبمشن اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلم رب نے کہا اپنا آپ دے دو حوالے کرتا کہا میں نے دے دیا اب جب اپنا آپ ہم نے اللہ کو دے دیا وہ کہتا ہے چکر لگا اور آپ کہیں کہ ایک بلڈنگ کے چاروں طرف گھومنے کا کیا مقصد ہے میں نے جب پہلی دفعہ حج کیا تو میں بہت پریشان ہوئی تھی اور میں ہر چیز پہ بہت عقل سے سوچتی تھی اس کا مقصد کیا ہے کیا فائدہ اس کا یہ اتنے ہزاروں لوگ اتنے پیسے لگا کہ یہاں ان سب کا اگر بجٹ جمع کیا جائے تو تو کروڑوں ڈالر بنے گا یہ کیا کیا سب نے پیسے ضائع کر دی کیا کرنے آئے یہاں کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے ایسا دماغ میں نے گھوما کہ بہت نیگٹیو طریقے پر سوچ رہی تھی آپ کو پتہ ہے نا کہ جب انسان کوئی نیک کام کرنے لگتا ہے نا شیطان اتنی زیادہ تیزی سے حملہ آور ہوتا ہے میں اس سے پہلے جب تک میں نے عمرہ یا حج نہیں کیا تھا تو میں ہر کہیں میری نظر پڑ جاتی تھی خانہ کعبہ پہ تو میں رونے لگتی تھی میرے آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے میں دیکھ نہیں سکتی تھی اس تصویر کو میرے دل کی عجیب حالت ہوتی تھی لیکن جب میں وہاں پہنچی تو آپ سوچیں کہ میرا دماغ بالکل پھر گیا کہ یہ کیا ہوا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے اب وہ جو ایک تصور تھا کہ میں وہاں جا کے پتہ نہیں کتنا انجوائے کروں گی وہ کچھ اوری میں بدل گیا منا میں میں بیٹھی ہوئی تھی بہت ایک پریشانی کے آلب میں ایک طرح سے یہ سب کیا ہے مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا پھر یہ کہا اللہ تعالی نے میرے دل میں ڈالا کہ اطاعت تو اسی چیز کا نام ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے تو مان لو جو بات سمجھ میں آ کے مانی جائے وہ تو پھر اقل کی اطاعت ہے نا اقل نے کہہ دیا ہاں تو ہاں تو اللہ کی اطاعت کیا ہے اقل میں آئے کہ نہ آئے مان جاؤ دیوان کی اسی کا تو نام ہے اور یہ سفر یہ محبت کا سفر ہے یہ اقل کا سفر نہیں ہے یہ جس کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے جب بیٹے کو قربان کیا تھا تو کوئی اقل کی بات تھی کوئی اقل مند انسان بیٹے کو زبا کرتا ہے اگر آج آپ اخبار میں پڑے فلان شخص نے اپنا بیٹا زبا کر دیا تو آپ کیا کہیں گے اس کو ہم لگتا کہ سنسز میں نہیں تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو یہی کیا تھا اقل میں آنے والی بات ہے سب لوگ بڑے بڑے مرد حضرات بڑے بڑے ڈگنیٹریز بھاگ رہے ہوتے ہیں دوڑ رہے ہوتے ہیں مجھے دو دفعہ ایسا عمرہ اور وہاں ان رچولز کو ادا کرنے کا موقع ملا کہ جب وہاں پر کچھ بہت بڑی بڑی شخصیات بھی اس وقت عمرہ اور حج کر رہی تھی اتفاق کی بات ہے بعض اوقات آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ فلان جا رہا ہے یہ فلان قافلہ ہے جیسے ان کو میں نے یہاں بھی دیکھا تھا پاکستان میں کہ وہ کس ڈریس میں ہوتے ہیں کس حالت میں ہوتے ہیں کیا ان کی چال ڈھال ہوتی ان کو میں نے اس احرام کی حالت میں وہاں بھی دیکھا میں سوچ رہی تھی کہ اگر اقل ساتھ ہو تو یہ سب کچھ یہاں نہیں ہو سکتا اور جن کی ساتھ رہتی ہے نا وہ وہاں جاتے بھی نہیں ہیں وہ نہیں جاتے اسی لئے اقبال نے کہا تھا نا اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے اقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے تو حج میں جانے کے لئے اقل کو گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا پھر صحیح حج ہوگا اگر وہ ساتھ چل پڑی نا تو پھر کوئی قربانی نہیں ہو سکتی تواف میں ہی آپ دیکھیں گھومتے جائیں گھومتے جائیں گھومتے جائیں کیا کر رہے ہیں آپ یہاں اگر آپ یہی کام یہی کام اپنے گھر میں کریں ذرا اپنے لون میں کریں ذرا آج ایک کرسی رکھ کے گھومیں کیا نظر آئیں گے آپ اور کسی سڑک پر آپ ساتھ چکر لگائیں ایک کونے سے دوسرے کونے تو اور کوئی دیکھ لے آپ کو نوٹس کر لے کہ یہ خاتون ابھی ادھر بھاگتی گئی تھی ابھی پھر ادھر جا رہی ہے ابھی پھر ادھر جا رہی ہے پھر ادھر آ رہی ہے یہ ہے پاگل لگتی ہے کوئی ہے نا دیوانگی پھر آپ پتھر مار رہے ہیں ایک دیوار کو طرح ماریں کھڑے ہو کے پتھر کسی کسی ایک پلہر کو ماریں کتنی ہماکت لگتی ہے پھر وہاں جا کے قربانیاں کر رہے ہیں جہاں اٹھانے کی پرست نہیں کسی کو سب خراب ہو رہے ہیں لیکن یہی کرو اسی جگہ کرو گھر نہیں ہو سکتی بال کٹو ابھی کیوں ہم تو ٹھیک تھاک بال ہیں کیوں کٹوائیں اچھا اپنا عام نارمل ڈریس چھوڑ کر مخصوص ڈریس کوئی ایک چیز اس میں اقل کی نہیں یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے یہ صرف اطاعت ہے سب مشل پتھر کو چومو اگر آپ کسی دیوار کو چوم رہے ہو اور کوئی آپ کو دیکھ لے کسی پتھر کو چومتے ہوئے تو آپ کو کیا کہے یہ کیا کر رہا ہے یہ شخص اگر آپ کو سڑک پوئے کوئی شخص نظر آئے جو ایک پتھر کو چوم رہا ہو آپ لازمان کہیں گے کہ یہ لگتا ہے اس کا سر پھر گیا اور جب پیاس نہیں بھی لگی تو جا کے پانی پیو وہاں ایک ایک چیز مزدلفہ میں رات گزارو کھلے آسمان کے نیچے اور سب سے زیادہ لطف تو آتا ہے جب عرفات میں کافلے تیار کھڑے ہوتے ہیں اور صرف اس انتظار میں کہ سورج غروب ہو جائے ازان ہوئی نماز نہیں پڑھ سکتے چلو یہاں سے اتنا عجیب لگتا ہے اس وقت ازان ہو رہی ہوتی ہے اور دل گھبرا رہا تھا کہ نماز پڑھ نہیں نماز نہیں پڑھو چلو یہاں سے کتنی عجیب بات ہے یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں ازان ہوتی ہے اور آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی ہے نا اولٹ کام سورج غروب ہو گیا دل چاہتا ہے کہ ابھی سجدے میں پڑھ جائیں نہیں سجدہ نہیں کرنا چلو اور جو جو چلتا جاتا ہے انسان اندھیرہ گہرہ ہوتا ہے دل کو کچھ ہوتا ہے نماز نہیں اللہ کو کم ہے چلو نہیں نماز پھر مزدلفہ پہنچو وہاں اکٹھی کرو پھر انسان سوچتا ہے کہ آج تو میرا حج ہو گیا بہت اچھی بات ہے آج نہیں سوتا ساری رات جاگیں گے بڑی عبادت نہیں سو جاؤ سونا عبادت جو ہم سوچتے ہیں اپنی عقل سے ہر کام اس سے اپوزٹ جا رہا ہے یہ صرف شوق کا سفر ہے دیوانگی کا سفر ہے قربانی کا سفر ہے محبت کا سفر ہے ساری اطاعت اور سبمشن اور سب کچھ اللہ کے راہ میں دے دینے کا نام ہے اپنا گھر چھوڑ کے جاؤ بچے چھوڑ کے جاؤ کاروبار چھوڑ کے جاؤ جوب چھوڑ کے جاؤ روٹین چھوڑ کے جاؤ کتنے روٹین لائف کا عادی ہوتا ہے انسان اپنا بیڈروم چھوڑ کے جاؤ اپنا کھانا پینا اپنی سب احتیاط خوراک سب چھوڑ دو ہر چیز چھوڑ دو حتیٰ کہ نارمل ڈریس بھی وقتی طور پر چھوڑ دو تو اگر آپ اس نکتے کو سمجھ جائیں تو باقی سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی جی ہاں اور یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک دن اللہ کے ہاں بھی جانا ہے عرفات میں سب کو اکٹھے ہونا ہوتا ہے عرفات کی جو قیام ہے یا وقوف ہے وہ سب پر لازم ہے اور بیق وقت کرنا ہوتا ہے ایک طرح سے زوالِ آفتاب سے لے کر غروبِ آفتاب سے پہلے تو وہ ایسا وقت ہوتا ہے چند گھنٹے کا جس میں ساری مخلوق اس میدان میں خاص حدود کے اندر آتی وہاں بقاعدہ اعلان ہو رہا تھا کہ حدود کے اندر آ جائیں اگر کوئی شخص کھڑا ہے اور حدود کے باہر کھڑا ہے صرف ایک قدم ادھر کھڑا تو حاج نہیں ہوا لائن کے اندر آ جاؤ کیا سکھاتا ہے باؤنڈریز کروس نہ کرو ورنہ فاسق ہو نافرمان ہو بقاعدہ نشان لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ لکھا ہوئے ہیں ادھر کو ہے حدود رفعات وہ سپیکر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں جو موبائل ٹیم ہوتی ہے ان کی اور عربی میں اور انگریزی میں اور بول رہے ہوتے ہیں اندر کو ہو جاؤ اندر کو چلو اور پھر اگر کوئی شخص زوالِ آفتاب سے پہلے پہلے وہاں سے ہو کے آ گیا اس کا بھی حج نہیں ہوا لازم ہے زوالِ آفتاب کے بعد جاؤ اندر اور وہ اتنا بڑا کراؤڈ بہت وقت انسان دیکھتا ہے تو حشر کا میدان ہی آدھا جاتا ہے بالکل ایک انوکھا ایکسپیرینس